لَا هَا إِلَّا اللَّهِ اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے لیے قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم آپ سب بچون سے اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے دیکھتے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم جب اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا تو ہم بھی قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں لیکن قربانی کا جو لفظ ہے جس کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زبان میں بھی اور دین کے مفہوم کے اعتبار سے بھی قربانی جس قربانی کو ہم سمجھتے ہیں وہ قربانی محض یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس موجود پیسوں میں سے کوئی آلی شان جانور لے کر آئیں اس کو نمائش کے لیے کھڑا کر دیں اور نہ بھی کھڑا کریں تو جانور لے کر آئیں اس کو زبا کریں کچھ گوشت اپنے پاس رکھیں کچھ گوشت جو ہے غربہ میں اور رفقہ کار میں تقسیم کر دیں صرف قربانی یہی نہیں ہے قربانی اصل میں ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مخلوق کو جوڑے رکھنے کے لیے اور اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی اس میں کئی پہلو جو ہیں وہ شامل فرمائے ہیں اللہ تعالی نے یہ جو حقوق العباد کا سلسلہ ہمیں دیا ہے شریعت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے ذات پاک کے ذریعے جو ہم تک پہنچایا گیا وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم جو بھی فریضہ انجام دیتے ہیں جو بھی واجبات ہمارے ہیں ان سب میں ہم اللہ تعالی کی مخلوق کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں چاہے ہم زکاة کی ادائیگی کریں چاہے صدقات ہوں چاہے ہم قربانی کریں جو بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں اللہ تعالی کی مخلوق تک رزق پہنچ رہا ہوتا ہے ان تک فائدے پہنچ رہا ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالی نے کچھ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جور جاتے ہیں انسان جور جاتے ہیں کہ ان کے درمیان محبتوں کے سلسلے استوار ہو جاتے ہیں اب محبتوں کے سلسلوں کو استوار کرنا ہی اصل میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب ہم محبتوں کے سلسلوں کو استوار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس قربانی کے اصل مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے یہی مقصد ہے جس کے تحت ہم آپ کی خدمت میں دس سال سے زائد عرصہ سے حاضر ہو رہے ہیں اور ہم ہر مرتبہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ گزشتہ سالوں میں ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ ہر سال پہلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے پیمانے پر احتمام کیا گیا احتمام ہوا شرکت زیادہ ہوئی تو اس مرتبہ بھی ہم پہلے سے بڑے پیمانے پر یہ قربانی کا اجتماعی قربانی کا احتمام کریں اور اس اجتماعی قربانی کے احتمام میں بھی وہی مقصد کار فرما ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن تک ہمیں گوشت پہنچانا ہے جن تک اس قربانی کے فوائد پہنچانا ہے اللہ تعالی نے فرما دیا نا کہ یہ جو خون ہے اور گوشت ہے وہ اللہ تعالی تک نہیں پہنچتا ہماری جو ہمارا تقوی ہے ہماری نیت ہے اور جو ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس جذبے کے تحت قربانی کرتے ہیں اللہ تعالی وہ جانتا ہے وہی اللہ تعالی تک پہنچتا ہے تو یہ گوشت اللہ تعالی کی مخلوق تک پہنچانا ہے اس کے فائدے اللہ تعالی کی مخلوق تک پہنچانا ہے اور اس اجتماعی قربانی میں جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں اس اجتماعی قربانی میں ہم نے ہمیشہ ان لوگوں تک گوشت پہنچایا کہ جو غریب آبادیوں میں رہائش پذیر ہیں اور ان لوگوں تک بھی یہ فائدہ پہنچایا کہ جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ اس گوشت کو کسی بھی شکل میں پکا کر کھا سکیں ان کے لیے بار بی کیو پارٹیز کا اتمام کیا گیا یہ مختلف دوسرے طریقوں سے آریجمنٹس کیے گئے سب سے پہلے تو میں آپ کے خدمت میں یہ جو میرے پاس پرچے موجود ہیں ان پرچوں کے نسبت سے ارز کر دوں کہ یہ جو قربانی کا اتمام کیا جا رہا ہے یہ کہاں ہے یہ قربانی کا اتمام انڈیا میں ہے جمہو کشمیر میں ہے اور پاکستان میں ہے انڈیا میں جمہو کشمیر اور پاکستان میں قربانی کے جو ریٹس ہیں وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے تمام ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں ہارٹ لائن کے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں سوڈیو لائنز کے نمبرز بھی موجود ہیں آپ فون کیجئے ہماری نمائندے آپ کو گائیڈ کریں گے آپ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں کال کیجئے ہم سے بات کیجئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ڈونیشن آٹ لائنز پر کال کریں تو وہ چوبیس گھنٹے اوپن ریتن ہیں آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں اور قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مکمل گائی کے قربانی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شیپ کی یا بکری کی بھیڑ کی یا بکری کی قربانی کریں تو وہ تمام ریٹس مختلف علاقوں کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں لیکن یہ ریٹس، ٹیلی فون نمبرز اور بینک اکاؤنٹ نمبر اور ان کی ڈیٹیلز وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں اور وقتاً فا وقتاً ٹکر کی شکل میں بھی آپ کے سامنے وہ نمائے کی جا رہی ہیں قربانی انڈیا سٹیز کے نیمز وہ ہیں سامس تیپور ہے اور دربنگا ہے اور مرشد آباد ہے سہاسرہ ہے اور جھارکنڈ ہے ویسٹ بینگول ہے اتر پردیش اور ہریانہ ہے یہ انڈیا میں ہے جہاں پر قربانی کا اعتمام کیا جائے گا قربانی جمہو کشمیر سٹیز نیم یہ ہے شوپیہ ہے کلگام ہے کفوارہ ہے بندی پورا ہے پلوان ہے اور سری نگر ہے یہ جمہو کشمیر میں ہے پاکستان میں جو قربانی کا اعتمام کیا جا رہا ہے یہ کراچی میں ہیدر آباد میں شکارپون میں لڑکانے میں اور پنجاب میں جو ہے وہ خانے وال میں اعتمام کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر بہت ساری جو ہے وہ ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو وہ جانور دکھائے جا رہے ہیں جن جانوروں کو باقاعدہ جو ہے وہ جن کی پرورش کی جاتی ہے جن کی نگداشت کی جاتی ہے جن کو ڈاکٹر سے جن کا معاہنہ کرایا جاتا ہے آج کل جو ایک سب سے بڑا جو اشو ہے وہ ہے جانوروں میں بیماری کے اعتبار سے تو جانوروں میں جو بیماری کے اعتبار سے معاملات ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی جگہ ایسے جانور کو تندرس جانوروں میں پھرکے کھڑا کر دیتے ہیں جو بیمار ہے تو باقی تمام جانوروں کو فوری طور پر وہ لیپی لیمسی جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں اس کی جانور کی جلد پر نظر نہیں آتے لیکن جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیمار ہوتی تو ان کے اثرات انسانی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو جانور قربانی کے لیے لائے جائیں یا جن جانور ان کے قربانی کی جائے وہ جانور جو ہیں ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے جو کہ کیا جاتا ہے اب میں آپ کے خدمت نارس کر دیتا ہوں کہ احساس قربانی ریڈز دو ہزار بائیس کے وہ کیا ہیں تو قربانی پاکستان شیئر ان کاو سکسٹی فائف پاؤنڈز اور ایٹی یو ایس ڈالرز گائے میں جو ایک حصہ ہے اس کے لیے آپ کو پینسٹھ پاؤنڈ یا اسی یو ایس ڈالرز وہ دینا ہوں گے اس سے فل کاو جو ہے مکمل گائے چار سو پینٹالیس فور فارٹی فائف پاؤنڈز یا پھر فائف سکسٹی یو ایس ڈالرز اور اگر آپ چاہتے ہیں گوٹ ایک کوئی بکرا کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ونٹھٹی فائف پاؤنڈز یا ونٹھٹی فائف یو ایس ڈالرز آپ کو پاکستان میں قربانی کے لیے دینا ہوں گے آپ کے سامنے سکرین پر بھی یہ ریٹ نظر آ رہے ہیں قربانی انڈیا شیئر ان کاو ٹوئنٹی فائف پاؤنڈز سیون ایس ڈالرز فل کاو ٹوئنٹی فائف پاؤنڈز ٹو فیفٹی نائن ایس ڈالرز یہ ریٹ بھی انڈیا کے لیے ہیں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے جمہو کشمیر میں شیپ ہے بھیڑ ہے ونٹھٹی فائف پاؤنڈز یا ونٹھٹی فائف یو ایس ڈالرز اس کے لیے آپ کو دینا ہوں گے ونٹھٹی فائف پاؤنڈز یا ونٹھٹی فائف یو ایس ڈالرز شیپ کے لیے ایک بھیڑ کے لیے آپ کے سامنے اسکرین پر بکرے موجود ہیں بھیڑے بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں مختلف اقتوں میں یہ وہ جانور ہیں جن کو ایک اچھے ماحول میں صفائی سترائی کے ساتھ ڈاکٹرز کی موجود ہیں بھیڑے بھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں یہ تمام جانور جو ان کے نگداشت کی جاتی ہے اور ان کے قربانی کی جاتی ہے اور ان کا گوشت لوگوں تک ایک مخصوص طریقے سے حفظان سیحت کے اصولوں کے مطابق پیکنگ کر کے اور ایک گوشت کی بڑی مقتال لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اس کے بعد جناب آپ سے ایک اور سلطنہ ہے جس پر ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی طرف بھی اپنے ارزاں ڈالیں کہ جو دنیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا جمعوں کے شمعے مختلف جگہوں پر ایسے حالات کا شکار ہے جن کے وجہ سے ان کے پاس راشن کے پرابلمز ہی ہیں تو یہ ایک بہت احساس کا پرانا سلطنہ ہے مستقل سلطنہ ہے کہ احساس کے تحت ایسی فیملیز کو راشن جو ہے ایک مہینے کا پروائیڈ کے آتا ہے چھوٹی فیملی پانچ سی سات افراد پر مشتمل اس کو راشن پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تو سکسٹی فائف پونڈز یا سیونٹی فائف یو ایس ڈالرز ایک فیملی کو ایک مہینے کا راشن فراہم کرنے کے لیے سکسٹی فائف پونڈز یا سیونٹی فائف یو ایس ڈالرز یہ رقم بظاہر یہ ایک رقم ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعات ہیں چھوٹی رقم ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے بہت بڑا آریجمنٹ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ جو کھانے پینے کے پروائیڈز ہیں راشن نہیں ہوتا ہے ایسی فیملیز کے لیے سفید پوش لوگ وہ لوگ جن کے ہاں کمانے والا کوئی نہیں ہیں یا وہ فیملی کے جس فیملی میں اگر کوئی شخص موجود ہے کمانے والا تو وہ بیمار ہے بستر پر ہے ایسے لوگوں کو دماؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے دوسری بھی معاملات ہیں کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ آگے بڑھ کر آئیں خوشی اسی وقت منائیں کہ جب آپ سکون محسوس کریں لوگوں تک کچھیں پہنچانے کے بعد تو سکسی فائف پونڈز یا سیونٹی فائف یو ایس ڈالرز میں کسی بھی ایک فیملی کو آپ کی طرف سے راشن ایک مہینے کا فراہم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ یعنی سکسی فائف پونڈز یا سیونٹی فائف یو ایس ڈالرز آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کے لیے جن علاقوں میں پانی محیصن نہیں ہے ہم پینے کا پانی اسنمان نہیں کرتے ہیں بعض جگہ پانی ہی محیصن نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کبھی آپ جائیے تھر کے علاقوں میں جا کر دیکھیں جہاں تپتی ہوئی ریت پر چھوٹی چھوٹی بچیاں ننگے پاؤں میلوں تک میلوں تک تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں میلوں تک وہ دھوپ میں جاتی ہیں گھڑے اٹھا کر اور پانی تلاش کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد آلودہ پانی لے کر اپنے گھروں تک آتی ہیں وہ پانی پیتے بھی ہیں اس میں کھانا بھی بنتا ہے اس سے کپڑے بھی دھو جاتے ہیں وہ ڈنگروں کو بھی جانوروں کو بھی وہی پانی پلائے جاتا ہے سارے کاموسی پانی سے ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں تک اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں تک آپ جو ہے وہ سہولت پہنچائیں تو وہاں چھوٹے ہینڈ پمپ لگانے کا سلچرہ بھی ایک طویل عرصے سے جاری ہے ہاروں پلانٹ بھی مختلف علاقوں میں لگائے گئے ہیں تو وہ تمام علاقے ضروری نہیں کہ اتھر کے علاقے ہوں یا روحی کے علاقے ہوں وہ تمام علاقے کہ جہاں پانی لوگوں کو محسن نہیں ہے جہاں پانی کے پرابلمز ہیں وہاں چھوٹا ہینڈ پمپ لگائیں جو 235 پونڈز یا 300 یو ایس ڈالر میں لگتا ہے 235 پونڈز یا 300 یو ایس ڈالر میں آپ کسی بھی ایسے علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کی ضرورت کو پڑا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مال اینڈ پم جائے وہ انسٹال کرائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرائیں ان علاقوں میں جہاں مساجد نہیں ہے چھوٹی چھوٹے بعض گوٹ ہیں بعض گاؤں ہیں علاقے ہیں آبادیاں ہیں جہاں پر مساجد موجود نہیں ہے ایسی جگہوں پر آپ مسجد کی تعمیر کرائیں وہ راستے جہاں پر مسافر بڑی تعداد میں گزرتے ہیں لیکن مساجد موجود نہیں ہے وہاں آپ مساجد تعمیر کرائیں سیون تاؤزن فائف ہنڈیڈ یعنی ساڑھے سات ہزار یو ایس ڈالر پاؤنڈ اور ساڑھے نو ہزار یو ایس ڈالر میں آپ ایک مسجد کی تعمیر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں بار بار میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی کی قبائی ہے جس نے مسجد بنوا دی بس سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے بہت سارا اعتمام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے آپ کو صاحبی ستات بنایا ہے تو اس نیکی کا پیغام میں آپ تک پہنچایا ہے اور آپ اس نیکی کے پیغام میں آگے بڑھئے اور نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے اللہ کی رضا حاصل کیجئے تاکہ آپ کی بھی آخرت اور آپ کے توصول سے ہمارے لیے بھی کچھ نیکیاں جو ہے ہمارے حساب میں لگ دی جائیں میں اس ٹرانسویشن میں اس میسیج کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ جو اصل ہے پروگرام کی ٹرانسویشن کا مقصد اس کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا تذکرہ بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں پاکستان سمیت یہ ٹرانسویشن جو ہے یہ یو ایس سے میں اور مختلف ممارک میں ای 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 وائی ڈیجیٹل یو ایس سے پہ اور زوگ پر آپ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی پر پاکستان سمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے وقت میں مطابق یہ ٹرانسویشن جو ہے رات ایک بجے سے لے کر رات کے تین بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس زوران میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی زیادہ زیادہ ٹیلی فون کالز آپ اس سوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں ہم سے بات کیجئے نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ دونیشن آٹ لائن پہ کال کیجئے اور آپ بتائیے کہ آپ جو ہے کیا دونیشن دینا چاہتے ہیں قربانی میں اس سے لینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے لینا چاہتے ہیں اس سلطنے میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے لیکن میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا رہا ہوں میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے لیے تو بہت قابل احترام اس لیے کہ نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رات کے اس پہن میں موجود ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان میں کراچی شہر میں میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ایک صاحب علم شخصیت ہیں اور صاحب علم ہونے کے ساتھ یہ کہ ایسے شخصیات جو دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ دین کا علم نوزمان نسل میں منتقل کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک میڈیم ایک ذریعہ جس کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کی رہنمائی کی جاری دن کے معاملات میں ایسی قابل اعترام شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ محمد سعید رضا گیلانی صاحب السلام علیکم جیسن صلی اللہ علیکم محمد اللہ اور ناظرین اکرام گیلانی صاحب کے علاوہ جو میرے ساتھ مزید شخصیت تشریف فرما ہے مجھے میرے دائیں جانب تشریف فرما ایک بہت ہی اچھی شخصیت سماجی حوالوں سے اور ایک طویل عرصہ ان کو ہو گیا ہے یہ سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے انہوں نے سماجی خدمات انجام دیئے سلسلہ بڑا طویل ہے اگر میں بیان کرنا شروع کروں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ جو سوشل ورک ہے اس میدان میں کتنا کام کیا ہے لیکن جسٹس ہیلپ لائن کے ذریعے یہ قانونی امداد لوگوں کو فرام کر رہے ہیں جسٹس ہیلپ لائن کے یہ روح رواں ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ندیم شیخ ایڈوکیٹ محمد ندیم شیخ ایڈوکیٹ اور ناظرین کرام محمد ندیم شیخ ایڈوکیٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ایک اور بہتی خوبصورت سنہ خان ہمارے ساتھ تشریف فرما اور یہ جو سنہ خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اور آج دو سنہ خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان دونوں سنہ خانوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کا استاد جو ہیں میں اس استاد کہوں یا سلسلہ کہوں وہ کہیں نہ کہیں جڑاوائے وہ سلسلہ ہماری محبتوں کے ساتھ ہے کہ میں اگر اپنے دائیں جانی موجود سنہ خان کا تعریف کرواؤں تو بھی ذل فقر علی حسینی یاد آتے ہیں بائیں جانی موجود سنہ خان کا تعریف کرواؤں تو بھی ذل فقر علی حسینی یاد آتے ہیں اور میں تعریف کروارہا تھا اپنے دائیں جانی موجود سنہ خان کا اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسپیشن کا حصہ بنیں آپ دیکھتے ہیں کیو ٹی وی اور ایئر وائی سے بھی ان کو دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہ جانے پہچانے جاتے ہیں اس محبت کے ساتھ محمد وقاس قادری ہمارے ساتھ پہوجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں وقاس آپ حیریہ سے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دوسرے طرح کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تو شنگل بھی ظلف قیبائی سے ملتی ہے اور ان کے بھائی ہیں ہماری بھی بھائی ہیں اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی اچھے ہیں جتنے ظلف قر علی حسینی اچھے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے ساتھ یہاں پر عددان علی حسینی موجود ہیں میں ان کو بھی خوشان دید کرتا ہوں السلام علیکم کیسے تھا آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ حمد باریت اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آغاز فرمائے جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں مانگنا آئے نا جس کو وہ کوئی سامل نہیں اے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جاؤ رحم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لاشریخ لک لبیک اِنَّ الْحَمْدَى وَنِّمَتَى لَكَ وَالْمُلَى لَا شَرِكَ لَكَ لَكَ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لائے کے حمد و سنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو پنا دے نہ خدا کوئی نہیں ہاں جو لیاں بردے جو سن کر مہتا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں در ہے تامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر کر دل جائے گا یہ شرف کے روزہ شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم مہترم علامہ صاحب گلانی صاحب اب دن تو جو ہے وہ آج جمعیرات کا شروع ہو گیا پاکستان میں اور آج پھر روح اطلال کمیٹی بیٹھے گی تو چاند یقین نظر آنا ہے آج چاند نظر آنے کے بعد جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بال نہ کٹوائیں اور نہ خون نہ کٹیں یہ سب تو اس نظبت سے جو شرع حکم ہے وہ کیا ہے وہ اشارت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امر وحلل اقداد من لسانی افقہ قولی یہ ایک شرع حکم ہے لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں سے ایک مشابہت کی ایک ادا بیان فرمائی ہے ایک تو حکم ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب یہ اشرا شروع ہو جائے زلحجہ کا تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں اچھا اب یہ حکم کیوں بیان کیا گیا حجاج کرام جب حج کے لیے نکلتے ہیں اور احرام بانتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بھی یہ کام نہیں کرتے ان سے مشابہت کی وجہ سے اور جو اس طرح کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عجر و ثواب اتا فرمائے گا تو جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ حکم مستحب میں ہے کہ اگر وہ بھی اس طرح کریں کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائیں اور پھر عید والے دن قربانی کرنے کے بعد پھر اب بال اور ناخن کٹ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دھیر و عجر و ثواب اتا فرمائے گا اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث مبارک میں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث مبارک کا روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی اچھا انداز دیکھیں اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام سوال کرتے تھے اس میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدے مند بات آ جاتی تھی اب دیکھیں سوال کیا ہوا اس نے ارز کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی میں قربانی کروں اب حکم یہ بتایا گیا تھا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ بال اور ناخن نکاٹے اب یہاں پر اس نے ارز کی میرے پاس کوئی ایسا جانور نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اگر اس طرح کا عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالی اسی میں تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا اب یہ ان لوگوں کے لئے کتنا بڑا ایک عجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جو مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے اگر وہ بھی جیسے ہی چاند نظر ہے اس کے بعد سے وہ اپنے بال اور ناخن نا کٹیں اور عید کے دن تک تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قربانی کا عجر و ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا ماشاءاللہ آمین شیخ صاحب صفائی سترائی کی معاملات کچھ تھوڑے سے جو ہیں وہ سفر ہو جاتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے تو ہمیں کتنا سیویلائز بھی ہونا چاہیے بہت اچھی اور بہت پاکیزہ بات بولی آپ نے قربانیاں کو جذبے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی اساس کرنا ہے کہ ہم نے کسی پروسی کو تکلیف نہیں دینی اور دوسری بات آپ نے کہا کہ سیویلائز کیسے ہونے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارے آسپروس والے کو تکلیف نہ ہو رہا تو را چلدے میں تکلیف ہوتی ہے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے مذہب کے لوگوں کو ایک میسیج اچھا نہیں چاہتا ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے اور حکمت کا تو کردار ہے ہی ہی لیکن ہمیں اپنے محلے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی بقیادہ فکر کرنی چاہیے جیسے آج آپ نے دس دن پہلے فکر کی کہ صفائی بہت ضروری ہے صفائی نصف امان ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے ایک پڑھے لکھے معاشرے کے لیے اور ایک دینی معاشرے کے لیے ہمیں اس کو سیولائز طریقے سے اس کا اعتمام کرنا چاہیے حکومتی اقداروں کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر علائش چیزیں اس کو اٹھانا چاہیے وائنڈ سکوری نہیں ہونے چاہیے اور ہر شخص اپنے محلے کی اسے مداری لے خاص طور پر علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے مساجد میں جب خطبہ ہو عید کا خطبہ ہو تو اس کے حوالے سے بقیتہ تلقین ہونی چاہیے کہ بھئی آپ اپنے جانوروں کی اپنی علائش خاص طور پر خون خون کی جو ہے حرمت جو بھی جس طرح کی ہے اور پھر تو بہت چیزیں اس کے اندر آجاتی ہیں علائش کے ساتھ صفائی کے ساتھ ساتھ تو ہمیں اس کے بعد ہم تو چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد رات دن تک وہ لوگوں کو تکلیف کے باعث بنتی ہیں عام طور پر گاڑی آئی جیسی لگی گئی پتہ چلا جیسی لگی گئی پھر پھیک دی بیچ میں پھیک دی ہم قربانی جو وہ بھی عام طور پر بیچ میں کرتے ہیں جا کر نا جی جی بلکل روڑوں کے اندر کرنا اور یہ سب چیزیں یہ سب تقریب نہیں ہے قربانی کا ایک اداب ہے قربانی کے جانور کا جو اعترام ہے وہ بھی سامنے رکھتے ہیں چاہیے بلا شبہ جی ہاں تو بہت اچھی بات آپ نے کی وقعہ ساب آپ کے پاس مائد بھی ہے اور ہماری جو ہے وہ خواہش بھی ہے کہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرمائیے گا بسم اللہ کیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلْمَ لَاِکْرِجَا اپنے دامانشا فاتمیں چھپائے رکھنا اپنے دامانشا فاتمیں چھپائے رکھنا اپنے دامانشا فاتمیں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا اور اسی من سبی کتلا بے گا دے گو میں بھی آیا گا اسی من سبی کتلا بے گا دے گو میں بھی آقا آقا خاکے ہوں میں مجھے قدیموں سے لگائے رکھنا خاکے ہوں میں مجھے قدیموں سے لگائے رکھنا اور شاید اس راگ سے خالیتے میرے آقا گزرے شاید اس راگ سے خالے دلے میرے آقا گزرے اپنی پل کو گوسرے راگا بے چھائے رکھنا اپنی پل کو کو سر راگا بے چھائے رکھنا نا اور ان کے غو جا غر کے جیز ان سے مانگو ان کے غو جا جا ہر کچی جیز ان سے مانگو مانگو اپنے دامن بے نا اپنے دامن بے نا نا اگسان پرائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبان اللہ سبان اللہ سر علامہ صاحب یہ جو ذلحج کے ابتدائی دس دن ہیں پہلا عشرہ جو ہے اس پہلے عشرے میں جو ہے وہ حج بھی ہوتا ہے تو قربانی تو اس کے بعد بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن پہلے عشرے کی جو دس دنوں کی فضیلت ہے وہ اشارت فرمائیے گا یہ دس دن ابتدائی جو ذلحجہ کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ہم جیسے گناہگار بندوں کے لئے عطا فرمائے کیا بات ہے وہ رب کریم ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اس کی رحمت تو جو گناہگار بندے ہیں ان کو تاکہ بندے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اس کی رحمت ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے کبھی کس موقع پر کبھی کس موقع پر اب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِنْ عَشْرِنْ فجر کی قسم ارشاد فرمائی اور دس راتوں کی قسم ارشاد فرمائی مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان دس راتوں سے مراد یہ ذلحجہ کی جو ابتدائی دس راتیں ہیں یہ مراد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کے ابتدائی دس دن اور یہ راتوں سے متعلق فرمایا کہ اس میں روزہ رکھنا یہ جو شروع کے نو دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں دس کے بعد سے دی چار دن نہیں اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اس کا عجر و ثواب ذلحجہ کے ابتدائی نو دن جو ہیں ان کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اور فرمایا کہ ان کی راتوں میں قیام کرنا اللہ کی عبادت کرنا تو ہر رات یہ ابتدائی دس راتیں جو ہیں اس میں سے ہر رات اس میں اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنا کیا بات اللہ تعالی اور آخری نوزہ شب قدر کو ہزار راتوں سے ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر اور جو نوزل حجہ جس دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اس دن کے روزے کے بارے میں جو ہم یہاں پر ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالی ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا ایک دن کا روزہ خان اللہ کتنی زیادہ فضیلت ان دس دنوں کی ہے لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم ان دس دنوں کی بلکل بھی قدر نہیں کرتے وہ جانور اگر ہم لے کر آئے تو اب اس میں اتنا مگن ہو گئے کہ جو فضیلت تھی ان دس دنوں کی ان کی راتوں میں عبادت کی ہم نے اسے بلکل پسے پشٹ ڈال دیا اور ان کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں ان میں حجاج کرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مختلف طرح سے عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو جو وہاں پر نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہاں پر جو دوسرے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں جو حج کے لیے ان مقامات پر نہ پہنچ سکے ان کے لیے بھی کیسے مواقع رکھے کہ وہ جہاں ہے بس وہی سے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے رب انہیں وہاں بھی عطا فرما دے گا کیا بات ماشاء اللہ شیخ صاحب ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی نا سیولائزیشن کے حوالے سے اس میں ہم شاید ایسا ہے رجحان ایسا ہو گیا ہے یا ہماری جو ہے وہ ہمارے معاملہ تجھ سے ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے پھیکے ہوئے کورے پر بھی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ایسا یہ نا تو بجائے اس کے کہ ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہوں ہم کچھ ذمہ داریاں خود کیوں نہ اپنے اوپر آئیت کریں کہ ہم مختلف علاقوں میں اس طرح کمیٹیاں یا گروپ بنائیں کہ جو ان باتوں کا آپ کی بات سے مجھے یہ قلوبی ملا آپ نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ مختلف علاقوں میں ہم اس نویت کے اعتمام کرنے کے لیے کہ صفائی سترائی رہے کہاں قربانی کرنی چاہیے کیا اعترام ہونا چاہیے جانور کہاں ہونا چاہیے جانور تو اس طرح ہم اگر مختلف علاقوں میں کمیٹیاں بنا لیں تو کیا ریزلٹ دنگ لے گا دیکھیں دنیا بھر میں اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو انجیوز کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں تو سترہ کنٹریز کا میرا اپنے observation ہے انہی دنیا میں community based ہوتا ہے سی بی اوز ہوتی ہے ہمارے ملک میں community based کا نظام ہی نہیں ہے اور ایک دور میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جو پاکستان کا historical دن تھے وہ بیڈی نظام تھا basic democracy ہمارے ہاں تو basic democracy کے لوگوں کو نہیں پتا سیاست در سیاست ہے لیکن آپ جس احساس کی بات کر رہے ہیں چونکہ آپ ایک احساس کے پرام میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا احساس ہے کہ اپنی گھر کو ساپ رکھو اپنے پروس کو تکلیب مت دو اور جب قربانی کا ایک جذبہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک چیز سے دے رہا ہے تو یہ بھی تو قربانی ہے یہ دین کا میسیج بھی ہے دین کا میسیج اور دوسرا محلے داری نظام ختم ہو چکا ہے پہلے محلے داری ہوتی تھی بزروں کو کہترام ہوتا تھا ایک respective معاشرہ تھا اور ایک ہم بھائی چارگی میں رہتے تھے ایک خاندان میں رہتے تھے دادا دادی ایک تقدس تھا اب دن بہ دن معاملہ آئیلی قوانین اور اب تو اس حد تک کوٹوں کی situation ہے جو topic کی ہڑھ کر بات کہہ رہا ہوں کہ طلاق اور خلاق کا ratio اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ عدالتوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں موبائل کی نفسہ نفسی موبائل کی دوستی اس حد تک ہو گئی ہے کہ سامنے بہن بیٹی ہے بھائی بیٹا ہے کوئی تقدس نہیں ہے کوئی اترام نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کون سامنے اکرام ختم ہو چکے اسکرین پہ وہ جو مصنوعی دنیا ہے ہم اس پہ چلے گئے ہیں جو realism ہے اور reality ہے ہم اس سے دور ہو گئے artificial life ہے اور ہم اس میں چیزوں سے اور آگے جا رہے ہیں اور مجھے تو اس سے اگلا دور نظر اچھا نہیں آرہا اگر یہی situation رہی انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھا ہوگا لیکن ہمارا جو کردار ہے parents کا جو کردار ہے ہمارے اساتذہ کرام کا جو کردار ہے ہمارے اسکولوں کے teacherوں کا اور ہمارے علماء کرام کا ہمارے اساتذہ کا بہت اچھا تھا لیکن ہمارا وہ کردار شاید نہیں ہے جو ہم تک منتقل کیا گیا تھا آج ہم جس family system کی بات کرتے ہیں وہ family system ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا ہم اس کو پامال کر رہے ہیں آج ہم استاد بن کر ویسے نہیں رہے جیسے ہمارے devoted teachers ہوا کرتے تھے in fact کے devoted teachers سے بہت عصار تھا ان میں میں سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تین دن جو قربانی کے ہیں ان تین دنوں میں کیا ایسا ہے کہ کوئی ایک دن یا کسی ایک وقت کی قربانی باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ہو یا ایک ہی جیسی صورتحال ہے اچھا اس سوال کا جواب سے پہلے اب یہ جو گفتگو چل رہی تھے میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گا اب دیکھئے ہمارے دین اسلام نے جو عبادت کا تصور بھی دیا ہے نا اب پانچ وقت نماز روزانہ ہے اس کے لیے ایک جماعت کا تصور دیا ہے کہ مسجد میں حاضر ہونا ہے اجتماعیت یہ اجتماعیت کیوں تھی کہ جب کوئی شخص لگاتار آ رہا کسی دن نہیں آیا تو آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی خیرخواہی کہ کیا ہوا کہیں بیمار تو نہیں کوئی مصیبت تو نہیں اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کے ساتھ اس کے جتنی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے اس کے بعد جمعہ المبارک کا ایک جو دن ہے وہ بھی اسی لحاظ سے کہ ایک پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک دوسرے کی جو معاملات ہیں اس کو شیئر کریں ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں اسلام کی اجتماعی عبادات کا تصور یہی ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ تمام معاملات کو ایک دوسرے کے اب آپ دیکھئے پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں پڑوسی کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرمائے کہ صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وراست میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے اور یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جس سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو یعنی ایسا شخص اگر وہ مومن ہے تو وہ کیسا مومن ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے یعنی ایک مسلمان تو ایسا ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب اخی کا ما يحب لنفسی کا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بلا شبہ سر انشاءاللہ وہ سوال جو میں نے کیا تھا وہ سوال جو اس کا جواب میں آپ سے لوں گا میں وقفے پر جاؤں گا لیکن وقفے پر ہم جائیں گے ادنان علی حسینی کے اس ناتیہ کلام کو سنتے ہوئے اشارت فرمائیے سر درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف ماشو کچھ ہوں وہاں ہے نہ کوئی عشق سے کام ہوگا خلاف ماشو کچھ ہوا ہے نہ کوئی عشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا اوہ در ہی اے دل جے در وہ علی مقام ہوگا درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کی کی یہ ہی جاؤ گار سے مطلب میلے کا جب تک نہ دل کا مطلب کی یہ ہی جاؤ گار سے مطلب میلے کا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسان تمام ہوگا اور جو دل سے ہیں ماں آئے لے پائم بے یہ اس کی پہ چان ہے مقر جو دل سے ہے ماں آئے لے پائم بے یہ اس کی پہ چان ہے مقر کہ ہر دم نو سبے نو کے نب پر درود ہوگا سلام ہوگا درن بے پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبان اللہ بس جی ایک بریک ہے اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ سلسلہ چلے گا آپ کی شمولیت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا لے لا الہ الا اللہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے موسیقی موسیقی